کاروباری وجہ ایمالیا کو لندن میں گرفتار کر لیا گیا ہے کئی بینکوں کا ہزاروں کروڑ کو چونہ لگانے کے بعد دو مارچ دوہزار سولہ کو وجہ ایمالیا بھارت چھوڑ کر بٹن فرار ہو گئے تھے اور اس بارے میں اور جانکاری کے لیے بات کرتے ہیں اپنے سماداتا صدھاکر داس اور صدھانت سببل سے صدھاکر ایک بڑی خبر ہے بھارت کی ایجنسیوں کے لیے بھارت سرکار کے لیے خاص کر لگاتار ان کے پرتیرپن کی کوششیں بھی جاری ہیں دیش میں ان کے خلاف معاملے بھی چل رہے ہیں اگر جبکہ ان کو لندن میں گرفتار کیا گیا ہے کتنی بڑی کامیابی ہے جب بالکل اور سیدھے طور پر اگر ندیم کہے تو بھارت سرکار کی طرف سے جو بھارت کی جانچ ایجنسیوں کی طرف سے جو ثبوت سوپے گئے تھے جو ڈوجیر سوپا گیا تھا اور جس طرح سے کریمنل کانسپیریسی میں وجہ ایمالیا شامل ہوا تھا کہیں نہ کہیں اس پر ریلائی کیا جو کراؤن پروسیکیوشن ایجنسی نے اس کے بعد یہ پوری گرفتاری ہوئی ہے اور اس پوری خبر کو جنہوں نے بریک کیا تھا بھارت میں ڈی ڈی نیوز پر صدحان سیبر ان سے بات کرتے ہیں صدحان یہ بہت بڑی خبر تھی ایک بھگوڑے اپرادی کو آخر کار کراؤن پریسن سی پی ایس نے آرسٹ کیا تھا کس طرح سے یہ سنبھا ہو پایا کیا جو ٹیکنیکل ایویڈنسز جو ڈوجیر دیئے گئے تھے اس کے بعد یہ سنبھا ہو پایا اب یہ کیس اب کس طرف جارہا ہے اس وقت میں آپ کو دعا سکتا ہوں یہ کیس شروع ہو چکا ہے وہاں کی ویسٹ منسٹر میجسٹرل کورٹ ہے وہاں پر اور یہ خبر سب سے پہلے ڈی ڈی نیوز سے بریک ہوئی تھی ہمیں وہاں کی جو کراون پروسیکیوشن سرویسز ہیں انہوں نے ہمیں ایک خبر دی کی ان کو ایریسٹ کر لیا گیا ہے اور اس وقت ان پر چارجز ایڈیشنل چارجز لگائے جا رہے ہیں اور یہ کیس قریب انڈین سٹینر ٹائم سکس تھرٹی شروع ہوا تھا اور یہ آپ کو بتا دوں پورا کیس کافی لمبا چلا ہے قریب نو ہزار کروڑ روپے بکایا ہیں ان کے انڈین بینکس کو قریب سیونٹین انڈین بینکس ہیں جن کو ان کو ریٹرن کرنا ہے اور ایکسٹیٹیشن کے لئے بھارت تو اپنی طرح سے کوشش کر رہا ہے ڈپلومیٹک لیول پہ کافی پرائیورٹی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جی ٹوینٹی جو ہمبرگ میں ہوا تھا وہاں پہ پر پردھان مدی ناریندر مودی کی ملاقات ہوئی یہ ایک بالاترل میٹ ہوئی تھی جو ان کی کاؤنٹر پارٹ ہے تھریسہ میں ایک ساتھ اور اس میں یہ ڈسکس ہوا تھا اور کوشش کی گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ ایک کنکلوسیو پروسیس ہو ایک میجر پیٹ on the back ہے سرکار کے لئے یہ کہہ سکتے ہیں سدھانت کے ایک میجر breakthrough ہے کیونکہ کافی دیری کرنے کا tactics جو ہے ویجا مالیہ کے جو وکیل ہیں وہ لگا رہے تھے کیس کو ادھیان کرنے کے نام پر یا کسی اور نام پر تو ایک جو دیر کرنے کی کوششیں تھے اس کو دھکا لگا ہے اور جو ایکسٹیٹیشن کے لیے جو تیاری بھارت سرکار کی طرف سے کی جا رہی تھی جو ایک اپیل پہلے سے کورٹ میں پینڈنگ ہے تو اس کو ایک مضبوطی ملے گی ہاں ایک طرف سے مضبوطی تو ملے گی پر ایک اور خبر آ رہی ہے چھوٹی سی کہ اس وقت وہ کورٹ کے جو کیمپس ہیں اس میں وہ پریزنٹ ہو چکے ہیں اور اب تھوڑی دیر میں پتہ جلے گی کیا کنکلوجن ہے پر ہاں ایک طرف سے بھارت نے اپنی طرف سے کافی فیکٹ پریزنٹ کرے تھے ایڈی اور سی بی آئی کے ٹیمز بھی وہاں پہ گئی ہیں اور انہیں اپنے دستا بیس پریزنٹ کرے ہیں جو بلکل اور ندیم دو چیزیں ہیں ایک تو آئی ڈی بی آئی کا جو کیس تھا نو سو کروڑ کا لون تھا اس میں سی بی آئی نے بھی معاملہ درج کیا ہوا ہے سی بی آئی بھی جاج کر رہی ہے اس میں بھی کئی اور لوگ اس کے ساتھ سنلپ تھے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اس بی آئی کا کنسورٹیم تھا جو سترہ بینکس کا لون تھا اس وہ دو معاملہ ہے اور دونوں میں جو پختہ ثبوت حاصل ہوئے ہیں کس طرح سے یہ پورا پیسہ بھارت سے باہر بھیجا گیا اور اس کے بارے میں تمام ثبوت مہیا کرائے گئے تھے صدانت ہم آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ اب کس طرح سے تیاری ہے کیونکہ گریہ منترال ہے ویدیش منترال ہے جو جانچ ایجنسیاں ہیں یہ تمام ایجنسیاں لگے گئے ہوئی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک کوارڈینیٹے طریقے سے بھارت کے اپرادی کو بھارت میں لانے کی کوشش ہو رہی ہیں ایک کوارڈینیٹ طریقے سے کوشش کی جاری ہے اور ایک اور بڑی خبر اس وقت آتی ہوئی کہ انہیں بیل نہیں ملی ہے جو خبریں آ رہی ہی تھی ہر جگہ سے وہ کریکٹڈ ہو چکی ہیں اور وہ کلاریفیکیشن دے دیا گیا ہے کہ انہیں اس وقت کوئی بیل نہیں ملی ہے بیل کی پروسیڈنگز اس وقت چل رہی ہیں انہیں بیل ملی گی یا نہیں ملی گی ہمیں کچھ ہی پلوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے کیونکہ پہلی بار انہیں بیل مل چکی تھی پر اس بار کیا ہوگا ہمیں دیکھنا پڑے گا بلکل یہ بہت بڑی خبر ہے ندیم صدحانت ایک بار پھر سے یہ دوبارہ خبر یہ بریک کر رہے ہیں جو لگاتار ابھی خبریں دکھائی جا رہی تھی اس میں ایک بار پھر انہوں نے سپشٹتا لائے آیا ہے کہ ابھی تک ویجہ مالیہ کو کوئی بیل نہیں ملا ہے جو پروسیڈنگز تھی وہ جرور ساڑھے چھے بجے شام میں شروع ہوئی ہے انڈین سٹینڈر ٹائم کے حساب سے اور جو دلیلیں ہیں وکیلوں کی دونوں پکچوں سے سی پی ایس کی دلیلیں اور ویجہ مالیہ کے وکیل کی دلیلیں وہ اس وقت جاری ہے لیکن ابھی بیل نہیں ملی ہے مشکل لگ رہا ہے صدحانت آپ کو اس وقت کیونکہ تدھا کر آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں آپ سے ہم اور زیادہ جانکاری لیں گے فیلحال ہم رکھ کرتے ہیں ممبئی کا جہاں موجود ہے ہمارے سنواد آتا یوگیش شیطل